بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ایٹھ کلاس ماتمیٹکس کے گیس پیپر کے بارے میں ڈسکس کریں گے لاسٹ ویڈیو کے اوپر آپ سٹوڈنٹس کا بہت زیادہ پیار ملا اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ اللہ تعالیٰ آپ ناما ہوں سٹوڈنٹس کو زندگی میں قدم قدم پر کامیابیوں سے نوازے آمین آئیے سب سے پہلے ہم چپٹر وائز ایمپورٹنٹ ایکسیس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو کچھ آٹھ سے نو موسٹ ایمپورٹنٹ کوئسن بتاؤں گا اس کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اس میں دو یا تین کوئسن آپ کو لازمی انشاءاللہ پوچھے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اسی ویڈیوز کے اندر ایم سی کیوز کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے موسٹ ایمپورٹنٹ ایکسیس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں جو چپٹر نمبر وان میں سے آپ نے کرنی ہے وہ اگر آپ وان پوائنٹ ٹو اور وان پوائنٹ تھری کر لیں گے اس کے بعد اگر ہم چپٹر نمبر ٹو کی بات کریں تو اس میں ٹو پوائنٹ تھری، ٹو پوائنٹ فور، ٹو پوائنٹ فائف اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے یہ گنی چونی آپ کو ایکسیس بتا رہا ہوں ہوں ان کی پریکٹس کیجئے گا ان کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس کے بعد اگر چپٹر نمبر تھری کی بات کریں تو اس میں جسٹ آپ نے دو ایکسیس کرنی ہے ایک تھری پوائنٹ وان اور تھری پوائنٹ ٹو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایکسیس ہیں ان میں سے تو ہر سال ایک ویسن لازمی آتا ہے ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا ایک ویسن آپ کو اس میں سے آتا ہے اور ایک ویسن اس میں سے آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا بہت زیادہ چانسیس ہیں ان میں سے ایک ویسن آنے کے اس کے بعد اگر چپٹر نمبر فور کی بات کریں تو یہاں پہ چپٹر نمبر فور اور چپٹر نمبر سکس میں سب سے زیادہ پیپر آتا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا جتنے بھی میں آپ کو گیس پیپر بتا رہا ہوں جتنے بھی چپٹر بتا رہا ہوں اس کی آپ نے ایک بھی exercise نہیں چھوڑنی اس کے بعد اس chapter میں سے جو most important exercise آپ نے کرنی ہے وہ 4.1, 2, 3, 4 اور 4.7 یہ بہت بہت important exercise ہیں ان کی اچھے طریقے سے آپ students practice کیجئے گا اس کے بعد اگر ہم chapter number 6 کی بات کریں 5 آپ نے نہیں کرنا اگر نہیں بھی کریں گے تو آپ لوگوں کا اچھا paper ہو جائے گا اس میں 6.1, 6.2, 6.9, 6.10 اور 6.11 یہ بہت بہت important exercise ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا اس کے بعد اگر ہم chapter number 8 کی بات کریں تو اس میں 8.1 اور 8.2 یہ بہت بہت important exercise ہیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس کی اچھے طریقے سے practice کیجئے گا chapter number 9 میں آپ نے 9.1, 9.2 اور 9.3 یہ 3 exercise کرنی ہیں ان کی بار بار practice کیجئے گا questions کی اور mathematics کو پکا کیجئے گا اور یہ پکا اسی وقت ہی ہوگا جب آپ بار بار اس کی practice کریں گے اس کے آپ notes بنائیں گے جتنے بھی ایک chapter میں اندر فارمولے ہیں اس کا ایک easy way ہے کہ آپ اس کو ایک page کے اوپر لکھ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لکے پھر آپ questions کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو questions ہیں وہ easily solve ہو جائیں گے اس کے بعد اگر chapter number 10 کی بات کریں تو اس میں 10.1 اور 10.2 یہ دو exercise آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنی ہیں اس میں سے آپ نے کوئی بھی question نہیں skip کرنا اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ most important questions بتاؤں گا ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا ایک notebook اور pen لے کے ان کو note کر لیں because یہ میں نے solve کر کے آپ کو provide کی ہیں تاکہ آپ students کو کسی قسم کی کوئی difficulty نہ ہو اس میں سے آپ نے یہ آپ کو ایک set A given ہے ایک B given ہے ایک C given ہے اور آپ نے یہ left hand side is equal to right hand side اس کو prove کرنا ہے اور اس کے total 5 marks ہیں بہت easy یہ question ہے simple آپ نے union find out کرنی ہے یہاں پہ اس کے بعد next question دیکھیں آپ کو اس question میں ایک universal set given ہے ایک A set given ہے ایک B set given ہے تو آپ نے یہ چیز prove کرنی ہے اس میں بھی left hand side is equal to right hand side آنی چاہیے آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا یہ دونوں اردو میڈیم اور جو انگلیش میڈیم کے students ہیں وہ دونوں اس کو اچھے طریقے سے تیار کریجئے گا اس کے بعد next question کی بات کریں تو یہ بہت 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 important یہ question ہے بہت مرتبہ یہ آ چکا ہے already board کے exams میں تو آپ نے اس میں سے یہ question اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ آپ کو question ہے جس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایک مستطین پارک ہے جس کا رقبہ سولہ سو مربع میٹر ہے اس کی لمبائی اس کی چرائی سے چار گناہ ہے اس کا اہاتہ معلوم کریں اور جتنے بھی اہاتے والے question ہے اس کو اچھے طریقے سے کیجئے گا اس میں سے ہر سال آپ کو ایک question لازمی آتا ہے تو یہ یہاں پہ آپ کو solution provide کیا گیا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا اس کے بعد یہ ایک question ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا evaluate the following and express the answer into decimal number system آپ کو یہاں پہ solution provide کیا گیا ہے اس ارہاں کے جتنے بھی question ہیں آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے اس میں سے تو ہر سال ایک question لازمی آتا ہے اس کے بعد next question کی بات کریں تو یہ بھی بہت ہی important question ہے x plus 1 over x is equal to 2n and x cube plus 1 over cube is equal to 2m3 آپ نے یہاں پہ x کی value کو find out کرنا ہے تو آپ ان دونوں equation کو ایک کو equation 1 اور ایک کو equation 2 کا نام دے کے آگے آپ ان کا دونوں طرف cube لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو solution بھی provide کیا گیا ہے تاکہ آپ students کو کسی قسم کی کوئی difficulty نہ ہو تو اس کو بھی اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا تو اس ویڈیو کو پاس کر کے آپ اس کی solutions کو note کر لیجئے گا اپنی note book کے اوپر تاکہ آپ students کو ایک آسانی ہو اپنے questions کو solve کرنے کی اور زیادہ مشکل آپ کو نہ ہو اس کے بعد اگر next question کی بات کریں تو یہ بھی آپ کو ایک question دیا گیا ہے 5x minus 3y is equal to 2 2x minus y is equal to 1 اس طرح کے جتنے بھی question ہیں آپ اچھے طریقے سے کیجئے گا اس میں سے بھی ہر سال آپ کو ایک question آتا ہے اب اس question کو کس طرح solve کرنا ہے آپ نے یہاں پہ دو equation لکھنی ہیں ایک کو equation 1 اور دوسری کو equation 2 کا نام دے کے آپ یہاں پہ ایک بات کا خیار رکھئے گا کہ جب بھی آپ یہاں پہ subtraction یا addition کریں ان question میں تو آپ کے پاس یا تو x کی value same ہونی چاہیے دونوں equation کی یا تو y کی value same ہونی چاہیے ہمارے اس case میں نہ تو y کی value same ہے نہ تو x کی value same ہے تو ہم جو equation number 2 ہے اس کو 3 سے multiply کر کے یہاں پہ 3y بنا لیں گے اور اس کو subtract کر دیں گے تو آسانی سے آپ کا یہاں پہ یہ solve ہو جائے گا تو آپ اس کو دیکھ لیں یہاں پہ marks کی distribution بھی آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ کتنے کتنے marks ملیں گے کس pattern کے حساب سے آپ کو marks ملیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آپ کو پاس ایک next question ہے بہت بہت important question ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ students دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک rectangle بنانا ہے a b c d جبکہ آپ کو یہاں پہ دو values given ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے note کر لیجئے گا یہ بہت بہت important question ہے اس کے بعد next آپ کو ایک theorem بتانے لگا ہوں ان theorem کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا یہ آپ کو ایک theorem دیا گیا ہے آپ کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس کی تصویر نہ بھی بنائیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے marks detect نہیں ہوں گے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے اس کے بعد next question ہے آپ کے پاس یہ question ہے جس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ course 30 degree course 60 degree plus sign 30 degree sign 60 degree اس کو solve کریں اگر آپ points میں بھی value لکھ دیتی ہیں تب بھی آپ کے marks جون سے ہیں وہ detect نہیں ہوں گے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد next question ہے بہت important question ہے اور یہ last question ہے آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا اس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ کچھ class intervals دیئے گئے ہیں کچھ frequencies آپ کو دی گئے ہیں اور آپ نے یہاں پہ mean find out کرنا ہے اس کو بھی آپ ویڈیو کو pass کر کے اس کو بھی اچھے طریقے سے note کر لیں subjective portion کے بعد next most important mcqs کے بارے میں discuss کریں تو آپ ان mcqs کو دیکھ لیجئے گا میں ان کے just answer پڑوں گا تاکہ ویڈیو زیادہ lengthy نہ ہو آپ کو یہاں پہ ایک set دیا گیا ہے zero plus minus two plus minus four so on یہ continue ہے یہ set ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہ جفتعداد کا set ہے even number کا set ہے جو اردو میڈیوم کے students ہیں دونوں اس کو لازمی کیجئے گا اس کے بعد next آپ کو کہا گیا ہے کہ xyz ایک آپ کے پاس sub set ہے آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ xyz کس set کا تحتی set ہے تو آپ نے بتانا ہے wxyz آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا سولا کا بربع کیا ہوتا ہے آپ نے یہ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے سولا کا spare کیا ہوتا ہے تو آپ نے بتانا ہے 256 اس کے بعد next آپ کو question given ہے یہاں پہ square root 49 hour 81 ہے تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کس کے equal ہے تو آپ نے بتانا ہے 49 کا جو square root ہے وہ 7 ہے اور 81 کا square root 9 ہے اس کے بعد next آپ کو question کہا جا رہا ہے 343 is a cube of تو آپ نے بتانا ہے 7 کیونکہ 7 کا جب آپ cube لیں گے تو آپ کے پاس 343 آ جائے گا اس کے بعد next آپ کے پاس MCQs ہیں آپ کو اس میں کہا جا رہا ہے کہ 49 students stand in row in which a way that the number of row is equal to the number of students in a row how many students are there in each row تو آپ نے بتانا ہے 7 اس کے بعد next MCQs ہیں آپ کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کو binary system میں لکھیں تو اس کی values کیا ہوگی تو آپ اس کو solve کر کے اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں اس کا یہ answer ہے اس کے بعد آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ایک question دیا گیا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بتائیں یہ کس کے equal ہے تو آپ نے بتانا ہے یہ 31 ہے اور اس کی جو base ہے وہ آپ کو 5 given ہے اس کے بعد ایک اور آپ کو یہاں پہ question given ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے solve کر لیجئے گا اس کو الگ الگ کر کے سب سے پہلے 8 کی base سے پھر 5 کی base سے پھر 2 کی base سے solve کریں گے تو آپ کے پاس 36 اس کا answer آ جائے گا اس کے بعد next MCQs ہے ندیم بارٹا لیپٹوپ RS1 لیک and sold it 90,000 his loss percentage is آپ نے بتانا ہے 10% بہت easy ہے 10,000 کا یہاں پہ loss ہوگا تو 10% اگر وہ 85,000 کا sale کرے گا تو 15% اس کو loss ہوگا تو اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد next MCQs میں کہا جا رہا ہے کہ بابر کی جو property ہے وہ 6,40,000 روپے کی جائیدات وہ چھوڑ کے انتقال کر گیا ہے اسلامی قانون کے مطابق وراثت میں اس کی بیوہ کا حصہ کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے یہ اس کا answer ہے 80,000 اس کے بعد آپ نے بتانا ہے ایک کرسی پر لکھی ہوئی قیمت جو کہ 5,000 روپے ہے اگر 20% چھوٹ دی جائے تو اس کی قیمتیں فروخت ملوم کریں تو آپ نے بتانا ہے 4000 یہ قیمتیں چھوٹ کا فارمولا لگا کے قیمتیں فروخت کا فارمولا لگا کے آپ اس کو اچھے طریقے سے solve کر لیجئے گا آپ کے پاس یہاں پہ values بھی change ہو جائیں گی اگر آپ کو فارمولا آتا ہے تو آپ easily اس کو solve کر سکتے ہیں اس کے بعد next ہے جی آپ کے پاس اگر 10 مزدور 100 مقب میٹر زمین کو کھوڑنے میں 5 گھٹے لگاتے ہیں تو 20 مزدور 10 گھنٹوں میں کتنی زمینیں کھوڑیں گے تو آپ نے بتانا ہے 400 جو میٹر کیوب ہے اتنے وولیم اتنے مقب میٹر تک وہ زمین کو کھوڑیں گے اس کے بعد next ایمزی کیوز ہے ایک شخص نے کچھ رقم 10% شرح سلانہ مارک اپ پر ایک سال کے لیے کرز لی اور اسے پچیس سو روپے مارک اپ ادا کرنا پڑا کرز کی لی گئی رقم ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ آپ کے پاس پچیس ہزار ہے اس کے بعد آپ کو یہ ایک question دیا گیا ہے کسی رقمی 3x کی کیوب پلیس 4 x کیوب y کا سکیر پلیس 2 کا درجہ ہے تو آپ نے بتانا ہے 5 درج زیل میں سے یک ترجی کا سیڈ اکمی ہے تو آپ نے بتانا ہے x پلیس y پلیس z اس کے بعد next آپ کو یہ ایک question دیا گیا ہے minus k q پلیس 11 پلیس 5 کے سکیر آپ اس کی بریکٹس کو اپن کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ ایک اس کا انسر آ جائے گا minus 5 کیوب پلیس 4 کے سکیر پلیس 4 آپ اس کو solve کر لی جیے گا جسٹ آپ نے اس کی بریکٹس کو اپن کرنا ہے اور ان کو اپنے plus اور minus کرنا ہے تو آپ کے پاس انسر آ جائے گا next آپ کو یہ question دیا گیا ہے x care minus 7 x minus 30 کو اگر x پلیس 3 پہ ہم divide کریں تو آپ نے بتانا ہے x minus 10 آ جائے گا آپ اس کو solve کر لی جیے گا میں just اس کی انسر پڑ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی difficulty نہ ہو اور ویڈیو جونسیا وہ زیادہ lengthy نہ ہو اس کے بعد next آپ کو question دیا گیا ہے اوپر دی گئی یک درجی ہمزاد مساواتوں کا حل بتائیں تو آپ نے بتانا ہے اس کا 3 اور 1 ہے اس کے بعد next یہ آپ کو دو یہاں پہ مساواتیں دی گئی ہیں اس کا حل آپ نے 3 و 1 اس کو solve کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد next آپ کو factorization کے حالے سے question given ہے آپ نے اس کا answer یہاں پہ لکھ دینا ہے ایک آپ کو یہاں پہ question given ہے a square minus 8 a b plus 16 b square minus 4 c square is equal to تو آپ نے یہ اس کا answer لکھ دینا ہے اس کے بعد 22 وان جو آپ کا mcqs ہے ویکس minus y کا square minus 36 z square is equal to تو آپ نے اس کا یہ answer بتا دینا ہے اس کے بعد next mcu's آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر دو عداد کا مجموعہ 50 اور فرق 10 ہو تو عداد ہوں گے تو آپ نے بتانا ہے 30 اور 20 اس کے بعد next آپ کو یہ ایک شکل دی گئی ہے آپ کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک regular pentagon شکل آپ کو given ہے اس میں سے آپ نے x کو measure کرنا ہے تو آپ نے بتانا ہے اس کی value 108 degree آپ کے پاس آئے گی اس کے بعد next آپ کے پاس ایک مخروط کے قائدہ کا رداز 6 cm اور 33 بلندی آپ کے پاس 10 cm ہے اس کی بلندی کیا ہوگی تو آپ نے بتانا ہے 8 cm اس کے بعد next mcu's یہاں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایک آپ کے پاس مستطیلہ اس کی لمبائی اور چڑھائی آپ کو given ہے تو آپ نے اس کا وطن بلوم کرنا ہے بہت ایزی ہے آپ پہ تھاؤگریس فیورم کا استعمال کر کے اس کو بری آسانی سے find out کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک shape دی گئی ہے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کا نام بتائیں تو آپ نے بتانا ہے متبادلہ اندرونی زاویے اس کو آپ بولتے ہیں اس کے بعد next آپ کے پاس mcu's ہے 6 cm کتر والے کرکٹ بال کا حجم ہے تو آپ نے بتانا ہے 36 پائیس سنٹی میٹر کیوب کوز 90 کس کے equal ہے 0 کے کوز 0 کس کے equal ہے 1 کے یہ آپ یہاں پہ ڈیفرنس دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ data given ہے اس کا آپ نے وستانیا median find out کرنا ہے تو آپ نے بتانا ہے 7 اس کے بعد یہ last آپ کو ایک mcu's given ہے اس کو اچھا طریقے سے دیکھ لیجئے گا یہ کچھ values دی گئی ہیں pencils کی اور طلبہ کتنی ہیں ان کے نام دیئے گئے ہیں تو آپ نے ان کا answer 8 لکھ دینا ہے یہ بہت زیادہ شور میں اور بہت مشکل سے آپ students کے لیے ویڈیو بنائی ہے تو آپ اس ویڈیو کو like لازمی کیجئے گا اور اس چینل پہ اگر نہیں ہے تو چینل کو subscribe کریں اگر آپ students کا کسی قسم کا کوئی doubt ہے کسی قسم کی کوئی confusion ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ لوگ کمنٹ لازمی کیجئے گا آپ کے جب کمنٹ مجھے ملتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ مجھے آپ لوگوں کی problems جونسی ہوتی ہیں اس کے بارے میں پتا چلتا ہے اور میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو solve کیا جائے آپ students اپنا بہت سا خیار کیے گا thanks for watching best of luck for your exams اللہ حافظ